ممنوع فنڈنگ کیس تحریک انصاف کے درخواست پر لارجر بینچ تشکیل جن اکاؤنٹس کی معلومات پرام کی گئیں وہ فیصلے میں موجود ہی نہیں پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل ولی خان کیس کے بعد اس نویت کا یہ پہلا کیس ہے قائمہ کام چیف جسس کے ریمارکس فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی شہباز گل کے مزید ریمان کی درخواست کے قابل سمات ہونے سے مطالق فیصلہ محفوظ بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ خارج کرنے کے درخواست پر فری کین کو نوٹس جاری سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ملتانوے موٹر وے ایم فائی پر افسوسناک حادثہ جنارپل انٹرچینج کے قریب بس اور ٹینکر میں تصادم رائیور سمیت بیس مسافر جانبھک چھے زخمی ناشی اور زخمی نشتر ہسپتال میں منتقل حادثہ رات ہائی وجہ کے قریب پیش آیا لہور سے گراچی جانے والی نیزی کمپنی کے بس نے ٹینکر کو پیچھے سے ٹکر وار دی ٹینکر اور بس میں آگ بھڑک اٹھی کاف لیک انٹر پارٹی الیکشن کیس چودری شجاعت کو صدارت کے عوضے سے ہچانے کے کیس میں وکیل نے وقت مانگ لیا کیس سننے سے پہلے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار دیکھ لیا جائے پہلے ہمارے اعتراضات کو سنا جائے پرویزی لاہی کے وکیل کے دلائل پیٹرول سارفین کے لیے حکومت کی طرف سے بوری خبر فی لیٹر قیمت میں چھے رفے بہتر پیسے اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے کی کمی لائٹ ڈیزل 43 روپے فی لیٹر سستا نوٹفیکشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے 66 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی پیٹرول 233 روپے 91 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل 244 روپے 44 پیسے کا لیٹر ہو گیا پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس تیمور کا سری لنکا کا خیبر سگالی دورہ عملے کی پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر احتمام جشن ازادی کی تقریب میں شرک کر دونوں ممالک کی بحری افواج کے درمیان ماشر کلائن سٹار 5 کا بھی انعقاد دونوں دوست ممالک کی مابین تعلق کو مزید فروغ ملے گا ترجمال پاک بحریہ ملک بھر میں کرونا سے مزید آٹھ افراد انتقال کر گئے مزید 358 افراد میں وارث کی تصدیق ہوئی مضبط کیسز کی شرعہ 3 فیصد قومی دارہ برہ صحت کے مطابق کرونا سے انتقال کرنے والوں میں 6 افراد کا تعلق سندھ ایک کا اصلاع آباد اور ایک کا خبر پفتوں خواہ سے تھا گزشتہ روز کرونا کی تشخیص کے لیے 12,273 ٹیس کیے گئے سب سے زیادہ کیسز کی شرعہ بھاول پر میں 9.33 فیصد ریکارڈ کی گئی فوجری میشن کے خاتمے کا مطلب اگوانستان میں سفارتی اور فلائی میشن کا خاتمہ نہیں طالبان حکومت سے توقع ہے وہ اگوان عوام سے کیے گئے وعدوں کے پاس تاری کرے گی ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیڈر پرائس کہتے ہیں ایک سال میں امریکان تحافظ کی غیر معمولی اقدامات کیے ایمن الزوہری کے حلاکت کے ثبوت موجود ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں توبہ چکزئی میں کئی گھنٹوں تک موصلہ دھار بارش سلابی ریلے کلابداللہ میں داخل کئی دیہات اور سڑکیں ڈوب گئیں بہغات اور فصلیں بھی تباہا لوگوں کی منتقلی کا عمل جاری خاران میں دو لیویز آفیسر سلابی ریلے میں بہ کر جا بہت موسیخیل، دکی، بارخان اور کحلوب میں بڑے پیمانے پر سلاب امریکہ کا سلاب متاثرہ پاکستانیوں کے لیے ایک لاکھ ڈولر امداد کا اعلان امریکی صفی ڈولر بلوم کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ڈیز اسسسٹنس فیڈنگ فوری سامان کی فریداری میں مدد ملے گی متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑے ہیں اور شاکرداروں سے مل کر کام کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش محکمہ موسمیات کے مطاوق شہر قائد میں آج سے اٹھارہ اگست کے دوران تیز بارش ہی ہوں گی آج سنگ کے زیری علاقوں بارائی پنجہ، بلوچستان، اسلام آباد اور خیب پرختون خواہ میں کہیں ہلکی اور کہیں موصلہ دھار بارش کا امکان واضح رہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بزرشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کومن ویل گیمز اور اسلامی کی اگجیتی گیمز میں گول میڈل جیتنے والے عرشت ندیم وطن واپس پہنچ گئے ائرپورٹ پر شاندار استقبال کومی ایٹلیٹ نے دو گول میڈل اپنے نام کی کامیابیوں کا تسلسل جاری رکھنے کا آز اور مکہ مکرمہ میں غسلے کعبہ کی روح پرور تقریب خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو بھی صاف کیا گیا غسلے کعبہ کی رسم میں پینتالیس لیٹر آوے زمزم ارکے غلاب اور آرازج کا عود استعمال کیا گیا سعودی ولی حد شہزادہ محمد اور حریمین شریفین انتظامیہ کے سر براہ اعلیٰ عبد الرحمن السودی سمید دیگر شخصیات کی سرکت حکومت نے آئندہ پندہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا اس زمزم میں وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں چھ روپے بہتر پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت دو سو تینتیس روپے اشاریہ اکنوے روپے ہو گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں سیفر اشاریہ پانچ ایک روپے کی کمی کی گئی ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت دو سو چوالیس اشاریہ چار چوالیس روپے ہو گئی ہے نوٹیفکیشن کے مطابق نوٹیفکیشن آئیل ایک اشاریہ چھ سات روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد ایک سو نننوے اشاریہ چالیس جبکہ لائیڈ ڈیزل سیفر اشاریہ تری پن روپے اضافہ کے بعد ایک سو اکنوے اشاریہ پچتر ہو گئی ہے عزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب ڈالر نیچے آ رہا ہے میں نے کہا تھا کہ پیٹرول مصنوعات پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہو چکا ہے مزوشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے مو مولیا حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں روپے کا آپ نے کرز بھی چڑھا دیا جو کہ پچھلے اس کے پہلے کے اکھتر سالوں کے اناسی فیصد برابر ہے اور آپ نے کرنڈ اکاؤن ڈیفیسٹ بھی ساڑھے سترہ بلین ڈالرز کا دے دیا آپ نے پندرہ سو عرب روپے پندرہ سو عرب روپے آپ نے بجلی کے اندر تقریباً کھرکلر ڈیٹ کے چڑھایا ہے جو ایک ہزار باسٹ کام چھوڑ کے گئے تھے مئی تک وہ اور گیارہ سو جون تک تھا اس کو آپ نے بڑھا کر تقریباً پچیس سو چھبیس سو روپے لے آئے جو گیس کا سرکلر ڈیٹ جس کا ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا وہ اب نئی چیز آگئی ہے اور چودہ سو عرب روپے کا گیس کا سرکلر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے دو سو عرب ڈالر روپے کا دو مہینوں کے اندر آپ نے سیر سوئی نیدن کے اندر نقصان کیا دو سردیوں میں جہاں پہ آپ نے الین جی جو ہے وہ لوکل گیس کے ریٹ سے پیش دی دو دو ڈالر میں بیس بیس ڈالر کی الین جی خرید گئے جب ہسٹورکلی آپ کو چار ڈالر کی الین جی مل رہی تھی آپ نے الین جی وہ نہیں خرید دی کہ بھئی ہم لانگ ٹرم معایدے نہیں کریں گے شاید اباسی کو اور مجھ کو تھوڑے عرصہ تک جیل بھی پیش دی آپ نے دنیا کے سستہ ترین ہم نے ٹرمنل لگایا آپ نے کہا ہم ٹرمنل لگا رہے ہیں ہر کوئی منسٹر پی ٹی آئی کہاتا تھا پندرہ دن میں ٹرمنل شروع ہو جائے گا کبھی بھی شروع نہیں ہوا پونے چار سال اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سپسن سسٹم جب دیا آپ نے کہ جس میں آپ نے ایک ایک لانگ ٹرم معایدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا جو پویرے رکھے ہوئے تھے کچھ کروٹ کے ڈیزل کے معایدے قطر سے وہ قویت سے وہ چل رہے تھے دس بلین ٹین پوائنٹ ٹری بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزرز میں اور اکیس بلین کا اس سال بائیس تیئیس کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے دو بلین کا جون جولائے میں بھی کرنا تھا تین بلین کا جون جولائے میں کرنا تھا پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی بائی تو اٹھالیس بلین ڈالرز جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کونسی حقیقی آزادی ہے جب سترہ بلین رہنما مسلم لیگنون مریم نواز پٹرول مہنگا کرنے پر ناراض ہو گئے نائب صدر نوازلی کا کہنا ہے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اس فیصلے کی تائد نہیں کر سکتی انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹ پر ایک بغام میں کہا ہے کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا انہوں نے مزید لکھا ہے کہ نوازل شریف نے کہا اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس کے فیصلے میں شامل نہیں ہوں اور میچنگ چھوڑ کر چلے گئے شیخ پورا میں پیٹولی مسنوات کی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان ہماری رپورٹر محمود بیگ شیخ پورا روڈ پر واقعہ ایک نیجی پیٹول پمپر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی محمود بتائے گا شہریوں کو کیا کہنا ہے اس پر بلکل ہم اس وقت مجود ہیں شیخ پورا روڈ پر واقعہ ایک نیجی پیٹول پمپر جہاں پر بہت سے لوگ اس وقت پیٹول ڈانلنے کے لئے اپنی گاڑیوں میں یہاں پر پہنچے ہیں ہمارے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے جانتے ہیں کہ مجودہ حکومت کی جانت سے پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں ہونے والے ضافے پر ان کا کیا ردیل عمل ہے جی اسلام علیکم جی کیا کہتے ہیں مہنگائی کے بارے میں مہنگائی بہت دن بہت دن بڑھتی جا رہی ہے گریب عوام کا جینہ مشکل ہو گیا ہے میں بھی اب مجھے پتہ نہیں تھا آزکر پٹرول پھر بار گیا ہے مجھے یہ تھا مطلب کہ پہلے بھی ان کے کافی کام گا ہوا ہے لیکن آتو رہا پتہ نہیں جانتا کب قیمتیں بار جاتی ہیں بہت مشکل ہوئی پڑے گریب عوام کے لئے آج بلکل جیسا کہ ان کا یہی کہنا کہ ہم پٹرول ڈلوانے آئے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ رات کے اوقات میں پٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ بہت شکریہ محمود بھئی آپ کا ہمیں آگاہ کرنے کے لئے واپس آتے ہیں ایک شوٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر تحریک انصاف کی درخواست پر لاجس بین سچکیل دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی قائم اہ قائم چیف جرسس آمی فاروق نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات کی ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد صدب آشریپ شاہین ہائی کورٹ میں پیش ہوئے قائمہ قائم چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ میں نے لارجر بینچ بنا دیا ہے کل کیس کی سامات کریں گے یہ بھی تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دلائی دیئے کہ پیچائی نے جن اکاؤنٹس کی معلومات فرام کی وہ فیصلے میں موجود ہی نہیں الیکشن کمیشن کو بتایا کہ کچھ اکاؤنٹس کی معلومات کچھ وجوہات کے بنا پر ضروری نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی اکاؤنٹس سے کچھ شدکم وصول صبح سرحان کو بھیجیں گے الیکشن کمیشن کو پیچائے کے خلاف کیس کسی بھی کاروائی سے روکا جائے قائمہ قائم چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ولی خان کیس کے بعد اس نویت کا پہلا کیس ہے اس کیس میں ریفنس بھیج دیا گیا تھا اس میں ابھی ریفنس نہیں بھیجا گیا انہوں نے کہا ہے کہ کیس لاجر بینچ کو بھیج دیتا ہوں جب آپ کہیں سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں ازامباد ہائی کوٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی اسلامباد ہائی کوٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر تحریک انصاف کی درخواست پر لاجر بینچ تشکیل دے دیا اسلامباد ہائی کوٹ کے قائمہ قائم چیف جسس آمیر فاروق نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کی ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد صدر بار شویب شاہین ہائی کوٹ میں پیش ہوئے قائمہ قائم چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے کہ میں نے لاجر بینچ منا دیا ہے کل کیس کی سماعت کریں گے یہ بھی تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے اسلامباد ہائی کوٹ میں دلائل دیے کہ پیٹھائی نے جن اکاؤنٹس کی معلومات فرام کی وہ فیصلے میں موجود ہی نہیں الیکشن کمیشن کو بتایا کہ چھے اکاؤنٹس کی معلومات کچھ وجوہات کے بنا پر ضروری نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی اکاؤنٹس سے کچھ رقم صوبائی سربراہن کو بھیجے گئے الیکشن کمیشن کو پیٹھائی کے خلاف کسی بھی کاروائی سے روکا جائے قائمہ قائم چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ولی خان کیس کے بعد اس نویت کا پہلا ریفنس پھیج دیا گیا اس میں ابھی ریفنس نہیں بھیجا گیا انہوں نے کہا ہے کہ اس لاجر بینچ کو بھیج دیتا ہوں جب آپ کہیں سامات کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہ اس کی سامات ملتبی کر دی اور ناظرین ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے پر دخواست تحریک انصاف کی دخواست پر لاجر بینچ تشکیل دے دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم ایک قائم چیف جسٹس آمیر فاروق نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دخواست پر سامات کی ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد صدر بار شویب شاہن ہائی کورٹ میں پیش ہوئے قائم ایک قائم چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارک سیئے کہ میں نے لاجر بینچ بنا دیا ہے چیف ریپورٹر اسلامباد عمر ویس کردیسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جیوور بتائے گا آج عدالت کے اندر کیا کاروائی ہوئی کیا بات چیت ہوئی وہاں پر چیف ریپورٹر اسلامباد عمر ویس کردیسی ہمارے ساتھ لائن پر چیف ریمارک پر آج سامات پر ہونی تھی وہ اس وقت فیصلہ کال تک ملتبی کردیا گیا ہے اور جو عدالت میں کاروائی ہوئی ہے اس نے جنروں شویب شاہین ایڈوکیٹ نے ان کی طرف سے انہوں نے عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی کیا ہے جنروں کے جس کے مطاق شبابتل کا جسمانی ریمارک نہ دینے کا فیصلہ ایک جس دورال انہوں نے ہائی کوٹ کے فیصلے کو بھی پڑھ کے سنایا ایڈیشنل سیشن جج زیباٹ شدی کی ریمارک سے کہ ہائی کوٹ نے کیس آج مضب آگوٹ سیشب کرنے کے جہاں تو وہ ہنے کر لیا اور مزید جو ساماتے ہیں وہ کل تک کے لیے ہم ملتبی کرتے ہیں شبابتل کی چمزید جس مصرمان دینے سے روپنے کے دفاع میں ہائی کوٹ بارک کے صدر شاہین ڈسٹرک بارک کے صدر حفیظ اللہ یکووب لاہور سے خروفی طور کا آئیر وکیل سلمان صدر اور ایڈوکیٹ اور دیگر جہاں کے موجود ہیں اس وقت پر بلکہ وہ میڈیا ڈاکٹر جویوٹی انہوں نے جی کہا ہے شبابتل کا موبائل لینے کا کوئی قانونی جواب بلتا ہی نہیں ہے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کل ایک انکشاف بھی ہوا تھا کہ ان کو ننگاہ کر سمارا گیا اور اس طرح سے انہوں نے اپنے تحفیظ کی ادھار کیا بکل جو شبابتل دمانت و درفاع کی جو سمار کا معاملہ تھا وہ کل تک کے لیے ملتبی ہو گئی ہے اور دمانت بھی درفاع بھی کل ہی تحفیظ میں سنائی جائے گی عمر عویس قردیزی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پھول لگر میں دریاہ راوی کے مقام پر سراب کے خطرے کے پیش نظر ریڈ کو الٹ جاری کر دیا گیا ریسکیو حلکاروں کی چھوٹیاں منسوخ فریڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیا گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پھول لگر میں دریاہ راوی کے مقام پر سراب کے خطرے کے پیش نظر ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ریسکیو حلکاروں کی چھوٹیاں منسوخ کر دی گئیں فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیا گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پھول لگر میں دریاہ راوی کے مقام پر سراب کے خطرے کے پیش نظر الٹ جاری کر دیا گیا ریسکیو اہلکاروں کی چھوٹیاں بھی منسوخ کر دی گئیں فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دی گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پھول لگر میں دریائے راوی کے مقام پر سلاب کے خطرے کے پیش نظر ریڈ کوویڈ الٹ جاری کر دیا گیا ریسکیو اہلکاروں کی چھوٹیاں بھی منسوخ کر دی گئیں فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دی گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پھول لگر میں دریائے راوی کے مقام پر کر دی گئیں فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ پھول نگر میں دریائے راوی کے مقام پر سہلاب کے خطرے کے پیش نظر ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں بولیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں موزان میں موٹر وے ایم فائی پر بہاولپور کے قریب سپل بس اور ٹینکر میں تصادم سے خطرناک آگ بھڑک اٹھی حاصل میں بیس افراد جانباہ جبکہ چھے زخمی ہو گئے اطلاع ڈیٹ بارڈیز کو نشتر ہسپتار سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب ریپورٹ طلب کر لی موٹر وے انتظامیہ کے مطابق ملتان سرکھر موٹر وے پر ڈرائیور سلپر بس تیز دفتاری کے دوران ایک آئیل ٹینکر سے ٹکرا گئی حاصل کے مقام پر موٹر وے ایم فائیو کئی گھنٹے بن رہی حاصل کے اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس کے افسران فوری موقع پر پہنچ گئے مقامی پولیس اور ریسکیو ون ون چو چو کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں جلتی ہوئی گاڑیوں سے بیشتر مسافروں کو زندہ نکال لیا گیا اور انہیں فوری طور پر قریبی ہسپتار میں منتقل کر دیا گیا کمپنی زرائے کے مطابق بس میں جائیور سوار تھے تمام اصراف نے سکھر میں تبدیل ہونا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جاوید جی جاوید بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ملتان ایم فائد پہ آج اگر صبح جو ایک علم ناک حادثہ پیش آیا ہے جس میں بیس مسافر جلت کے موقع پر ہی جنباک ہو گئے جس میں چار چھ مسافر رقمی ہوئے تھے جن کو ٹی ایچ کیو اسپتال میں شفت کیا جہاں سے انہیں اتدائی تی بی مداد کے بعد دووں کو وہی سے جو معمولی رقمی تھے ان کو وہی سے فارق کر دیا گیا جبکہ چار جو انتائی رقمی تھے ان کو ملتان شفت کیا گیا ملتان نے ان کو تدی مداد کے بعد برن یونٹ نے شفت کیا جہاں پہ ان کے جسم کا جو حصہ دو جو پیسنگر ہیں اس کا ستر پرسنٹ اور جو دو ہیں انہیں ایک کا چوبیس پرسنٹ ایک کا تین پرسنٹ حصہ جو ہے وہ پوری طرح جلس کیا ہے اور اس وقت لو برن یونٹ میں ذریعہ لاج ہیں جی جاوید آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مکہ مقربہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب کے دوران خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو بھی صاف کیا گیا مہمانوں کے خانہ کعبہ سے نکلنے پر فرشد ہویا گیا غسل کعبہ کی رسم میں پینتالیس لیٹر آب زمزم ارکِ غلاپ اور آلہ درجہ کا عود استعمال کیا گیا سعودی علیہ حد شہزادہ محمد بن سلبان اور حرمین شریفین انتظامیہ کے سر براہ عالی عبد الرحمان صدیہ سمید دیگر شخصیات نے بھی تقریب میں شرکت کی تھری میروہ کے رہائشے محمد عرص ملا ایک سال سے کینسر کے مرز میں مبتلا علاج کے لیے کسی مسیحہ کے منتظر آئے مزید جانتے ہیں ان کے گھر پر موجود ہمارے نمائندے غلام شبیر سے جی غلام شبیر بتائیے گا میں اس وقت موجود ہوں تھری میروہ محمد عرص ملا کے گھر پر موجود ہوں یہ جو شخصے یہ ایک سال سے کینسر کے موزی مرز میں مبتلا ہے مزیدہ یہ جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے مسیحہ کو منسی تک کیاب مثر منشوری دایا اور اس کے بیمار کے موجود زنگ پر بار پر موجود ویچین ہوتے کسی مسیحہ کے بیمار کے موجود میں اس کے بری طریقے کی ڈامنا میں اس کے بجاج سے آب 가까ھ پر کر ب vegan اس کے بجاجے لیے گھ sansہ اگر آپ کو بتائیں کہ لاہور گجرپورا کے علاقے میں 93 سنگیر مقدبات میں مطلوب اشتہاری ملزم شہنشاہ اپنے دو ساتھیوں سمیت پولیس کی موجودگی میں فارنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا پولیس مو تکتی رہ گئی ڈی آل جی کا سخت نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور گجرپورا کے علاقے میں 93 سنگیر مقدبات میں مطلوب اشتہاری ملزم شہنشاہ اپنے دو ساتھیوں سمیت پولیس کی موجودگی میں فارنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا پولیس مو تکتی رہ گئی ڈی آل جی کا سخت نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم ریپورٹر وسیم سابر سے جی وسیم بتائے گا کہ کیا یہ ملزمان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پولیس کی موجودگی میں فارنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے دیکھیں شہنشاہ نامی جو ملزم تھا انتہائی خطرناک تھا جہاں پولیس پارٹی دیکھتا تھا یا پولیس کا ناکہ دیکھتا تھا یہ سیدھی فائرنگ کر کے کسی نہ کسی اہلکار کو زخمی کرتا تھا یا اس کو جو ہے وہ شہید کر کے چلا جاتا تھا جس کی اطلاع جو ہے وہ رات سے گجرپورا کے علاقہ میں پائی گئی تو جس پر جو ہے وہ ایسے جو گجرپورا افضل سندو اپنے کچھ چند جوانوں کے حمرہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے جب وہاں پر دروازہ کٹ کٹ آیا گیا تو ملزمان کی جانب سے انداز ان فائرنگ کی گئی اور پولیس وہاں سے بزگلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی تحال جو ہے وہ یہ نائنٹی تھری قتلوں میں جو ہے وہ اشتہاری ملزم تھا اور یہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تکیتی کی واردات بھی کتا تھا ترانوے مقدمات جو ہے وہ اس کے اوپر درج کیے گئے تھے جس میں یہ اشتہاری تھا اور پولیس کو جب مقبر خاص کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ شہنشاہ اپنے ایک ساتھی کے سمرہ جو ہے وہ گجرپورا کے علاقہ میں رہائش فزیر ہے جب پولیس نے وہاں پر چھابہ مارا تو انداز ان فائرنگ کر دی بہت شکریہ وزم صابر آپ کا ہمیں تفصیلہ نگاہ کرنے کے لیے دریائے راوی میں سلاپی خشے کے پیشے نظر ڈیپٹی کمیشنر لاہور عمر شیر چٹھا کی زیرے صدارت ہنگامی اجلاس منقد ہوا مزید جانتے ہیں جنیدہ شرف کی اس ریپورٹ میں دریائے کی جانب سے اوج براج پر ایک لاکھ سکر ہزار کیوسک پانی چھوڑنے کے بعد دریائے راوی میں سلاپ کے خشے کے پیشے نظر ٹپٹی کمیشنر لاہور عمر شیر چٹھا کی زیرے صدار ہنگامی جلاس منقد ہوا اجلاس میں دریائے راوی سے ملحقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمیشنر نے شرکت کی اجلاس میں اسسٹنٹ کمیشنر عدنان رشید، اسسٹنٹ کمیشنر شالی مار، اسسٹنٹ کمیشنر رائیمنڈ نے شرکت کی زلی انتظامیہ لاہور نے تحصیل سٹی شالی مار اور رائیمنڈ میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیئے فلڈ ریلیف کیمپس میں ریونیو، محکمہ زراد، لائف سٹاک اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ملازمن ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ٹی سی لاہور کا کہنا تھا فلڈ متاثرین کی مدد کی جائے سیول ڈیفینس نے اپنے کیمپس پر رضاکاروں کی تائیناتی کر دی ہے سولہ اگست کو جسل کے مقام پر آئے پانی کا بہاؤ ستر ہزار سے ایک لاکھ کیوسک تک ہوگا فلڈ انتظامی لاہور نے تمام تر ضروری اعتماد کر لیے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ محبود خان کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس نو نکاتی ایجنڈا تیار کم سے کم عجرت مقرر کرنے کا بھی معاملہ اجلاس میں زیر غور آیا مزید تفصیلات جانت آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ محبود خان کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس ہوا نو نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا گیا کم سے کم عجرت مقرر کرنے کا معاملہ بھی اجلاس میں زیر غور آئے گا آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ محبود خان کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس ہوا نو نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا گیا کم سے کم عجرت مقرر کرنے کا بھی اجلاس میں یہ معاملہ بھی زیر غور آیا آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختنقواہ محمود خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس نو نقاطی ایجنڈا تیار کر لیا گیا کم سے کم عجرت مقرر کرنے کا معاملہ بھی اجلاس میں زیر غور آیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشتیاق نور سے یہ اشتیاق بتائیے گا کیا فیصلے کیے جائیں گے اس اجلاس میں جی بالکل وزیر اعلیٰ خیبر پختنقواہ محمود خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا مناسبہ اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے جس میں اجلاس کے دوران نو نقاطی ایجنڈا بھی تیار کیا گیا اور اس اجلاس میں صوبائی کابینہ آئی جی خیبر پختنقواہ چیف سیکٹری ایڈیشن چیف سیکٹری اور تمام کابینہ کے علاقین شامل ہے خیبر پختنقواہ فارس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے پرائیس کمیٹی کے نجی ممبران کی تقرری اجلاس کا ایجنڈا میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم اجرت مقرر کرنے کا معاملہ بھی اجلاس میں زیر غور آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ صوبے میں امن و آمان کی صورتحال پر بھی خصوصی غور کیا جائے گا ہے اور اس کے ساتھ خیبر پختنقواہ فارس ڈیولز دو آزار بائیس بھی اجلاس کے اجنڈے میں تاپ پر شامل ہے جی بہت شکریہ اشتاک نور آپ کا ہمیں تفصیل نگاہ کرنے کے لیے لاہور کے علاقے قلعہ گجرسنگ لشمی چوک میں فرار ملزمان کی ڈولفن ٹیم پر سیدھی فائرنگ ڈولفن احلکہ بال بچ کر جان بھاک ہو گئے جبکہ ڈولفن پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم کامران موقع پر حلاق ہو گیا جبکہ دوسرا ساتھی غنسفر زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا نور ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے علاقے قلعہ گجرسنگ لشمی چوک میں فرار ملزمان کی ڈولفن ٹیم پر سیدھی فائرنگ ڈولفن احلکہ بال بچ کر جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم کامران موقع پر حلاق ہو گیا دوسرا ساتھی غنسفر زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا مزید جانتے ہیں ہماری کرائم شیف ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم صابر ہمیں آگاہ کیجئے گا ہم آدھے ساتھ موجود ہیں ہماری کرائم شیف ریپورٹر وسیم صابر جی وسیم صابر ہمیں آگاہ کیجئے گا ساتھ موجود ہیں ہماری کرائم شیف ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم صابر ہمیں آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ کلہ گجر سنگھ کا علاقہ ہے جہاں پر پولیس ڈالفن جوانوں میں اور جو ہے وہ ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور تبادلے کے دوران جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ مارا گیا جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے میں بتاتا چلوں کہ دو ملزمان جو ہے وہ پچھمی چوک میں کسی سے پیسوں کے لیندے ان کے تنازے پر جگڑا کر رہے تھے اور اس کو جو ہے وہ فائر مار کر وہاں سے جب نکلے تو ڈالفن پولیس سے آمنہ سامنا آگئے ہیں انہیں ڈالفن پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی اور جوابی فائرنگ میں جو ہے وہ ایک شخص کامران نام کا جاتھ ہو وہ جو ہے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کلیا ہے لیکن پولیس کی بھاری نفری جائبوکوہ پر جب پہنچی تو ڈی اے جی اپریشن بھی امرہ تھے تحال جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ ڈی ایس پی سیوہ لائن اور ڈالفن کے سپورٹ کر دی گئی ہے ابھی حالات دیکھنے ہیں کہ ڈی اے جی کا کہنا تھا کہ اگر ناحق کس کو قتل کیا گیا ہے بہت شکریہ وسیم صابر آپ کا ہمیں تفصیل این اگاہ کہنے کے لیے نیو چوزر سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہن اور ڈیوز